وقالو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو نصیت فرماتے تو وہ کہتے قلوبنا ہمارے دل غلفن پردوں میں ہیں آپ محنت نہ کریں ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں آپ کی نصیت سے ہم یہودیت کو نہیں چھوڑیں گے فرمایا ان کے دل محفوظ نہیں ہے بل نہیں بلکہ اللہ تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کو لعنت فرما دی ہے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے فقلیلم ما یؤمنون پس تھوڑے ہی لوگ ایمان لائیں گے آج بھی تمام مذہب کے ماننے والوں میں یہودی سب سے زیادہ سخت دل ہیں کہ وہ اسلام کی طرف بہت کم مائل ہوتے ہیں وَلَمَّا اور جَبْ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کے پاس سے ان کے پاس کتاب آگئی قرآن مجید فوقان حمید مصدق لِمَا مَعَهُمْ وہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہیں توریت کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے انجیل اور زبور کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی یعنی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ نبی ہیں جنہیں یہ یہودی پہچانتے ہیں اور کیسے پہچانتے ہیں حضور کی آمد کے اعلان سے پہلے تک جب بھی ان کی جنگیں ہوتیں تو جنگ میں حضور کے وسیلے سے یہ دعا کیا کرتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے خلاف مدد حاصل کرنے کے لیے وہ اس نبی کا وسیلہ پیش کیا کرتے ہیں حدیث پاک میں ہیں کہتے اللہم مفتح اللہم مفتح علینا وَانصُرْنَا بِالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وہ یہ کہتے ہیں پروردگار تو ہم پر فتح کے دروازے کھول دے اور ہماری مدد فرما اس نبی کے وسیلے سے جو نبی امی ہوں گے رب العالمین کے آخری نبی ہوں گے اس نبی کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن جب نبی آئے تو انہوں نے انکار کر دیا امی کے معنی زمنان عرض کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب امی ہے امی کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جو بیان کیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ امی کے معنی ہے وہ شخصیت جس نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہ کیا نہ لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا الرحمن علم القرآن رحمان عزب جل نے خود علم سکھایا اور کیسا سکھایا ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا اشارت فرمایا فرما پس جب جاہم وہ رسول ان کے پاس آگئے ما عارفو جس رسول کو وہ پہچانتے تھے جن کے وسیلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں جب بھی کوئی یہودی مرتا تو مرنے سے پہلے یہ نصیت اپنی اولاد کو یہ وسیت ضرور کرتا کہ نبی آخر الزمہ کی جب آمد ہو خجور والی بستی یعنی مدینہ منورہ کو ذکر کرتا اس کا نام یہودیوں میں مشہور تھا خجور والی بستی خجور والی بستی میں نبی آخر الزمہ حجرت کر کے آئیں گے تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کے دین کی مدد کرنی ہے وہ اپنی اولادوں کو یہ وسیت کیا کرتے ہیں لیکن جب حضور آئے کفرو بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا فلعنت اللہ علی الكافرین پس کافروں پر اللہ کی لانت ہے بِئْ سَوَا کتنی بری چیز ہے بِئْ سَمَشْتَغَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ اَنْ يَغْفُرُوا بِمَا اَنْزَلُ اللَّهُمْ کتنی بری چیز ہے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ کا انکار کرتے ہیں اور اس انکار کی وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں کو تباہ کیا کتنا برا کام کیا یہ کیا کیوں صرف بغین حسد کی وجہ سے جلن کی وجہ سے نبی آخر الزمان ان کے قبیلے سے نہیں تھے یہ بنی اسرائیل تھے اور حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد سے تھے آپ بنی اسماعیل میں سے تھے تو حسد میں مبتلا ہو گئے کہ بنی اسماعیل کو یہ فضیلت مل گئی تو حضور کے بغض میں اور حسد میں آ کر انہوں نے اپنی جانوں کو تباہ کر لیا یہ حسد کس وجہ سے تھا حسد اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے تو اللہ کی نعمت پر وہ جل لگے تھے حضور کو مقام و مرتبہ کس نے دیا اللہ نے دیا اور حقیقت یہی ہے جو حسد کسی کے مقام و مرتبے یا کسی کی نعمت پر جلتا ہے تو وہ اسی بات پر جلتا ہے کہ اللہ نے اسے یہ مقام کیوں دیا فَبَاؤُ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ پس وہ غضب در غضب کے مستحق ہو گئے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُحِيمٌ اور کافروں کے لیے زلیل کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے ان سے آمنو ایمان لاؤ بِمَا انزل اللہ اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا قَالُو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُو ہم ایمان لائیں گے بِمَا انزل عَلَيْنَا اسی کتاب پر جو ہم پر نازل کی گئی وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَعَوْءَهُ اور وہ اس کے علاوہ توریت کے علاوہ تمام آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ حَلَاکِ یہ قرآن حق ہے مُصَدِّقَلْ لِمَا مَعْهُمْ اور ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے توریت یہ تصدیق کرتا ہے قُلْ اے محبوب آپ فرمائیے اب یہ جو قُل سے جو ذکر ہے اس کا ترجمہ سننے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہاں پر یہودیوں کو دوسرا جواب دیا گیا پہلا جواب تو یہ دیا گیا یہ کہتے ہیں توریت کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے تو کہا گیا حالانکہ یہ حق ہے حق ہونے کے باوجود وہ کیوں نہیں مانتے اور دوسری بات یہ کہتے ہیں ہم توریت پر ایمان رکھتے ہیں اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان تو توریت پر بھی نہیں ہے اگر تمہارا ایمان توریت پر ہوتا تو تم انبیاء کو شہید نہ کرتے قُل اے محبوب آپ فرمائیے فَلِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلُونَ اس سے پہلے تم نے انبیاء کو شہید کیوں کیا اِن کنتم مؤمنین اگر تم توریت پر ایمان رکھنے والے تھے توریت میں تو اس کام سے منع کیا گیا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور اگر تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر تھا تو یہ تو بتاؤ بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن واضح نشانیاں لے کر آئے ثُم مَتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ لیکن اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا بچھڑے کی پوجہ پارٹ میں لگ گئے اشارت فرمایا وَأَنْتُمْ وَالِمُونَ اور تم ظالم تھے گناہ کرنے والے تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْسَاقَكُمْ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ تُور اور تمہارے اوپر تُور پہاڑ کو بلند کیا پھر تم توریت پر ایمان لائے ہو تمہارے آباؤ اجزاد نے تو توریت کو ماننے سے انکار کیا تھا پھر کوہ تور پہاڑ کو دیکھ کر ایمان لائے ہو تو تم سے فرمایا گیا جو ہم نے عطا کیا تمہیں اس توریت کو مضبوطی سے تھام لو وَاسْمَعُوْا اور غور سے سنو قَالُوا سَمِعْنَا تو وہ بولے ہم نے سنا وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی زمان سے انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کا کلام سن لیا اور دل میں یہ خیال کیا کہ ہم عمل نہیں کریں گے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان بھی ایسا ہی ہے اور تمہارے وہ آباؤ اجزاد جو حقیقی طور پر مومن نہ تھے ان کا بھی ایمان ایسا ہی ہے ایسا کیوں ہوا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ کفر کے سبب بچھڑے کی محبت ان کے دل میں سرایت کر گئی اور وہ جو انہوں نے شرک کیا تھا اس سے توبہ تو کر لی لیکن اس کا اثر ان کے دل میں باقی رہا اور ان کی روحانیت ختم ہو گئی تھی وہ اگر سچے دل سے توبہ کرتے تو روحانیت مل جاتی اکثر نے ڈر کر توبہ کی تھی فرمایا جب وہ نور سے محروم تھے تو پھر ایسی ایسی انہوں نے حرکتیں کی قُلْ بِئْ سَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تمہارا توریت پر ایمان ہے تو یہ کیسا ایمان ہے کہ ایسے برے برے کاموں کا تمہیں حکم دیتا ہے مطلب یہ کہ تمہارا توریت پر ایمان ہی نہیں ہے تو نہ تم قرآن پر ایمان رکھتے ہو نہ اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہو یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں تم کوشش مت کرو تم جنت میں نہیں جاؤ گے جنت میں تو ہم ہی جائیں گے اور ہم ڈائریک جنتی ہیں تم چاہے کتنی بھی عبادت کر لو تم جہنمی ہو جو یہودی ہے چاہے کتنا بھی گناہ گرے وہ جنتی ہے اور ڈائریک جنتی ہے جب یہ بات کہی گئی قل اشارت فرمائے محبوب آپ فرمائیے ان کانت لکم دارالآخرت عنداللہ خالص وطم من دون الناس تمام لوگوں کے علاوہ صرف تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر خالص ہے اور تم ہی جنتی ہو اگر اور ڈائریک جنتی ہو تو پھر دنیا کی مسئیبتیں کیوں جھیل لگے ہو جاؤ جنت کے مزے کرو فَتَمَنَّبُ الْمَوْتَ بس تم موت کی تمنہ کرو اِن کنتم صادقین اگر تم سچے ہو مانگو موت موت کی تمنہ وہی کر سکتا ہے کہ جسے یہ معلوم ہو کہ میرا ٹھکانہ جنت ہے ہم مسلمانوں کے یقیدہ ہے کہ کئی ایسے مسلمان ہوں گے جو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کئی ایسے مسلمان ہوں گے کہ گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت ان کا ایمان برباد ہو جائے گا اس لیے کبھی بھی ہم موت کی تمنہ نہیں کرتے ہاں اللہ کے نیک بندوں پر جب اللہ کی محبت غالب آتی ہے تو وہ شہادت کی تمنہیں کرتے ہیں وہ تمنہ میں کوئی حرج نہیں ہے اور جن حدیثوں میں منع ہے کہ موت کی تمنہ نہ کی جائے اس سے مراد ہے مشکلات سے گھبرا کر موت کی تمنہ نہ کی جائے ہاں اللہ کی محبت میں موت کی تمنہ کی جائے جیسے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اے پروردگار مجھے شہادت کی موت تیرے راستے میں عطا فرما اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں مرنا نصیب فرما تو اس دعا میں کوئی حرج نہیں ہے فرمایا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِينَ یہ یہودی کبھی بھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے اس وجہ سے جو گناہ انہوں نے آگے بھیجے ان کا ضمیر تم علامت کرتا ہے انہیں معلوم ہے کہ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں لیکن خود یہ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہمیں ملنی ہیں تو کبھی بھی مرنے کی تمنہ نہیں کریں گے ہاں بتائیے یہودی جب اسلام کے دشمن ہیں وہ کہہ سکتے تھے قرآن نے کہا یہ موت کی تمنہ نہیں کریں گے ہم سب مل کر موت کی تمنہ کرتے ہیں قرآن کا فرمان یہ ہے کہ نہیں کریں گے اور ہم کرتے ہیں تو اس طرح وہ چیلنج کر سکتے تھے لیکن قرآن کا فرمان حق ہے اسے کوئی چیلنج کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا یہودیوں نے موت کی تمنہ نہیں کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر یہ تمنہ کرتے تو روح زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا واللہ علیم بالظالمین اور اللہ علیم علم والا ہے بالظالمین ظالموں کو جاننے والا ہے یہاں پر ایک بات عرض کروں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنہ کرتے تو ایک یہودی بھی روح زمین پر باقی نہ رہتا یہ حدیث پاک اس وقت ہے کہ جب قرآن مجید فوقان حمید نے انہیں چیلنج کیا کہ موت کی تمنہ کرو اور پھر انہوں نے موت کی تمنہ نہیں کی تو آپ نے فرمایا یہ موت کی تمنہ اگر کرتے تو ہلاک ہو جاتے اور جب قرآن نے فرما دیا کہ وہ کبھی موت کی تمنہ نہیں کریں گے تو اب ان کی طاقت ہی رہی کہ وہ موت کی تمنہ کر سکیں یہ موت کی تمنہ کیا کریں گے اے لوگوں تم انہیں زندگی کا لالچی اور حریص پاؤ گے ان کو جینے کی حوث بہت ہے حیات کی جینے کی تمنہ بہت ہے عام لوگوں سے بھی زیادہ حوث ہے بلکہ مشرقوں سے بھی زیادہ حوث ہیں مشرق سے مراد یہاں مجوسی ہیں مجوسیوں کی عادت تھی کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرتے جسے ہم کہتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام کیا حال ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں لیکن مجوسی جب آپس میں ملتے تو کہتے ہزار برس تو جیئے یہ ایک دوسرے کو اس طرح کہتے ہزار برس تجھے جینا نصیب ہو تو فرمایا مجوسی تو ہزار برس کی تمنہ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو ہزار برس کی دعا دیتے ہیں یہ یہودی تو اس سے بھی زیادہ جینے کی تمنہیں رکھتے ہیں یود آحدہم ان مشرقوں میں سے مجوسیوں میں سے ہر ایک یہ تمنہ رکھتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَا کہ انہیں ہزار برس کی زندگی دی جائے پھر فرمایا جا رہا ہے وَمَا هُوَ بِمْمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ بِالْفَرْزِ انہیں اگر ہزار برس کی زندگی مل بھی جائے تب بھی یہ زندگی انہیں اللہ کے عذاب سے تو دور نہیں کر سکتی مر کر تو اللہ کا عذاب اٹھانا ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا عذاب بڑا سخت ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں ایک یہ خود ہی حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا آپ پر وحی لے کر کون آتا ہے آپ نے فرمایا جبریل کہا جبریل وحی لے کر آتے ہیں اگر کوئی دوسرا فرشتہ وحی لے کر آتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں جبریل اور ہماری تو دشمنی ہے پرانے کیوں دشمنی ہے اس لیے دشمنی ہے کہ ہماری قوم پر جتنی مصیبتیں آئیں جتنے عذاب آئے وہ جبریل لے کر آتے تھے قرآن نے مجید فقان احمید ان کا رد کیا اور فرمایا جبریل جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اگر عذاب لے کر آئے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور اب قرآن لے کر آئے تو بھی اللہ کے حکم سے لے کر آئے